اس کتاب کی شام کا مولا نے اجادر فرمایا کہ یہ برکت والی کتاب ہے یہ نہیں فرمایا کہ گھر میں رکھو گے تو برکت ہوگی نہیں مطلق برکت فرما دیا جہاں یہ کتاب ہوگی وہاں برکت ضرور ہوگی یہ کتاب زبان پر ہوگی تو برکت ہوگی یہ کتاب سینے میں ہوگی تو برکت ہوگی یہ کتاب بھر میں ہوگی تو برکت ہوگی یہ کتاب عملی سانچے میں اس کے قانون کو ڈال دوگے تو جہاں تو چلے جاؤ گے وہاں تمہارے قدموں کی برکت نظر آئے یہی وجہ تو ہے کہ عالم کے حوالے سے حدیث شریف میں فرمایا گیا کہ عالم اگر کسی قبرستان کے قریب سے گزر جائے تو چالیس روز کے لیے قبرستان کے مردوں پر سے اللہ عذاب کو اٹھا لیتا ہے اس لیے کہ عالم کے سینے میں اللہ کی کتاب ہوتی ہے ہم نے برکت والی کتاب کو سب نے سمجھائے کوئی بھی مسلمان بنیا کا ایسا نہیں جو اس کتاب کو برکت والی کتاب نہ سمجھتا ہو اسی لیے کوئی مسلمان کا گھر بھی ایسا نہیں ہوگا جہاں یہ برکت والی کتاب بچی کو جہز میں دینا ہے تو پہلی فکر ہوتی ہے کہ قرآن شریف دو نیا گھر خریفے ہیں فرنیچر بعد میں پہلے قرآن رکھ دو دکان پہلے قرآن رکھ دو سب جانتے ہیں یہ برکت والی کتاب ہے اتنا تو سب جانتے ہیں لیکن گھر مکان قبر بس یہاں تک کہ مہدو جو نہیں اس کتاب کی برکتوں کا آپ اندازہ نہیں لگا سکتے یہ کتنی برکت والی کتاب ہے ارے آپ صرف علیف کہہ دو تو اتنی برکت ملے گی لفظ تو ایک عدا ہوا مولا دس نیک کی عطا فرمات ایک لفظ پر اللہ تعالی کہ ہر ہر میرا مولا دس نیک کی عطا کر دیتا ہے سواب کیاں گا بھی مولا اس کتاب کی وجہ سے برکت عطا فرماتا ہے یہ اتنی برکت والی کتاب ہے اور اگر کوئی تین مرتبہ سورہ اخلاف پڑھ لے تو اتنی برکت والی یہ کتاب ہے کہ اسے پورے قرآن کا خواب اللہ تعالی یہ اتنی برکت والی کتاب ہے لیکن اس کتاب کے بارے میں اتنا ہی نہیں فرمایا گیا کہ وَحَادَا كِتَابٌ عَنْزَلَّهُ مُبَارَكُنُ اب آگے اس کتاب کا مقصد بیان دیا طف ہے اس قوم پر کہ اس برکت والی کتاب سے فائدہ جیسا اٹھانا چاہیے اور مقصد جو اس کتاب کا پیش نظر ہونا چاہیے دنیا میں 99.99% مسلمان اس کتاب سے فائدہ نہیں اٹھانا اب قرآن نے اس کتاب کا مقصد بیان فرمایا کہ جو کتاب برکت والی ہے اس کو نازل اس لیے کیا گیا فَتَّبِعُو کہ تم اس کے پیچھے پیچھے چلو یہ کتاب جہاں نے جائے وہاں جاؤ اور اس کتاب کی شان یہ ہے کہ اس کے پیچھے پیچھے اگر تم چلوگے تو یہ کتاب تمہیں جنت تک لے جائے کہ اس کتاب کی شان ہے ہر کتاب کو فالو کرتے ہو ہر نیوز پیپر اور سوشیل میڈیا کو فالو کرتے ہو قرآن کو کیوں فالو نہیں کرتے قرآن کے تحفت تبیع ہو اس کے پیچھے چلو اس کے اتباع کرو اب اتباع تو اپنی جگہ پر امت مسلمہ کا حال تو یہ ہے کہ اس کتاب پر عمل کے حوالے سے بھی آج کا مسلمان کہتا ہے مولانا یہ عمل تو اس پر عمل کرنا بہت نہیں ہے بہت مشکل ہے مشکل نہیں ہے اس کتاب پر عمل کرنا بہت آسان ہے اس کو قرآن نے دوسری جگہ پر کجاگر فرمایا حالانکہ وہاں پر حکم دوسرا ہے دوسرے عمل کے حوالے سے قرآن نے کہا ہے لیکن میرے مولا کی شان ہمیشہ یہی رہی کیا ہے اللہ فرماتا ہے اللہ تمہارے لئے آسانی چاہتا ہے تکلیف نہیں چاہتا اگر قرآن پر عمل کرنا تکلیف والی بات ہوتی تو کبھی کوئی اللہ سمجھ اللہ یہ نہ فرماتا کہ اس کی پیروی کرو نہیں اس پر پیروی بہت آسان اب یہاں سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ یہ کتاب صرف حفظ کرنے کے لئے نہیں ہے یہ کتاب صرف تلا تلاوت کے لئے نہیں ہے یہ کتاب صرف گھر میں برکت کے لئے رکھنے کو نہیں ہے یہ کتاب صرف بچی کو جہز میں دینے کے لئے نہیں ہے بلکہ یہ کتاب اس لئے ہے کہ اس کتاب پر عمل کرو اس نے جسے حلال کہا ہے اسے حلال آنو اس نے جس کو حرام کہا ہے اسے تم حرام